ناظرینِ گرامی افغانستان میں جلال آباد سے کابل کی طرف جانے والی 65 کلو میٹر طویل ہائیوے کو دنیا کی خطرناک ترین سڑک تسلیم کیا جاتا ہے جس پر افغانستان میں غیر ذمہ دار ڈرائیور 600 میٹر بلندی پر بل کھاتی ہوئی سڑک پر سفر کرتے ہوئے جب سامان سے بھرے ہوئے ٹرکوں کو اوور ٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس صورت میں لا تعداد حادثات جنم لیتے ہیں جو قیمتی انسانی جانوں کے زیادہ کا سبب بنتے ہیں ناظرین یوں تو بہت سی اراکی سڑکوں کا شمار خطرناک روڈز میں ہوتا ہے لیکن کوئت شہر سے بسرا جانے والی یہ سڑک جسے ہائیوے آف ڈیتھ کہا جاتا ہے خطرناک ترین تصور کی جاتی ہے پہلی خریجی جنگ میں اراکی ٹینکوں اور ٹرکوں کو انیس سو اکیانوے میں جب بمبو کے ذریعے تباہ کیا گیا تو اس سڑک پر ستائیس سو گاڑیاں حادثے کا نشانہ بنی یہاں ہونے والے حادثات کی صحیح تعداد اگرچہ کبھی بھی سامنے نہیں آسکی لیکن اس ہائیوے آف ڈیتھ کو دنیا کی دوسری خطرناک ترین سڑک کہا جاتا ہے چائنہ اور پاکستان کے درمیان قائم کی جانے والی کراکروم ہائیوے جو خنجراب بائی پاس پر بنائی گئی کی بلندی چار ہزار چھ سو تیرانوے میٹر بتائی جاتی ہے جس پر لینڈ سلائیڈز کی بدولت کئی بدترین حادثات جنم لے چکے ہیں پاکستان کے حصے میں آنے والی یہ سڑک جس کو ناپختہ بتایا جاتا ہے خطرناک ہونے کے باوجود سیاہوں کے لیے باعث کشش ہے اسے دونوں حکومتوں کی جانب سے فرنڈشپ ہائیوے کا نام دیا گیا ہے جس کی تعمیر میں اٹھ سو دس پاکستانی اور بیاسی چائنیز مزدوروں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا مقبوضہ کشمیر میں زوجی لا میں واقع کشمیر اور لداخ کے درمیان موجود یہ پہاڑی سڑک جو کہ کچھے راستے کی صورت ہمالیہ کی غربی جانب واقع ہے کا شمار بھی انتہائی خطرناک سڑکوں میں ہوتا ہے 9 کلومیٹر طویل پہاڑی راستے تیہ کرتی ہوئی اس سڑک کی انچائی 3528 میٹر ہے جس کے اردگرد کوئی حفاظتی دیوار نہ ہونے کی بدولت حادثات کا احتمال کئی گناہ بڑھ جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس علاقے میں ٹریفک حادثوں کی وجہ سے شرع اموات بہت زیادہ ہے آئیے چلتے ہیں چائنہ کی جانب جہاں چائنہ کے تھائی ہانگ پہاڑوں میں واقع سرنگ کی صورت گزرتی ہوئی یہ سڑک آج بھی ڈرائیوروں کے لیے ایک خوف کی علامت ہے اگرچہ چائنیز لوگوں کی بے انتہا محنت نے پہاڑ کو کاٹتے ہوئے 1972 میں اس عجوبے کو مکمل کیا لیکن یہ آج بھی اپنے آپ کو موت کی دیوی ثابت کر رہی ہے اور اب بات کرتے ہیں یورپ کی جہان روڈ سیفٹی فانڈیشن نے 2010 میں برطانیہ کی اس سڑک کو جس کو علاقائی زبان میں ویڈو میکر کہا جاتا ہے 2006 سے 2008 تک جنم لینے والے چونتیس خوفناک ترین حادثات کے بعد دنیا کی خطرناک ترین سڑک قرار دیا گیا ان حادثات میں ہونے والی اکثر اموات موٹر سائیکل سواروں کی تھی جو اس کے خوبصورت منازع سے لطف اندوز ہونے کے لیے گئے تھے ناظرینِ گرامی کچھ سڑکیں جتنی زیادہ خوبصورت نظر آتی ہیں اس سے کہیں زیادہ خطرناک بھی ہوتی ہیں جن میں سے ایک سڑک اٹلی کی سٹیلویو پاس ہے دیکھنے میں یہ سڑک یوں نظر آتی ہے جیسے کسی بچے نے پہاڑ پر آڑی ترچی لکیریں کھینچتی ہوں لیکن اس پر سفر کرتے ہوئے نیچے دیکھنے سے ہمیشہ گریز کرنا چاہیے اور اگر آپ کبھی اس پر اوور سپیڈ ہونے کی کوشش کریں گے تو موت کی وادی مو کھولے آپ کو دبوچنے کے لیے ہما وقت تیار ملے گی